سلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں محبت کی ایک جلانے والی پاور فل سوپر پاور تابعیس کے بارے میں دوستوں اگر آپ نے اس تابعیس کو استعمال کریا تو میرا یقین کر لیجئے کہ آپ کا جو محبوب ہے ایک پل ایک لمحہ بھی آپ سے ملے بغیر آپ سے بات کی بغیر اس کو چین اور سکون نہیں ملے گا اتنا زیادہ اس کا دل گھمرائے گا آپ کی محبت میں کہ اس کا جینہ حرام ہو جائے گا یعنی محبوب کے دل اور دماغ کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں استعویس کو جلا کر تو دوستوں سیدھے چلتے ہیں استعویس کی طرف کے کب بنانا ہے کس طریقے سے بنانا ہے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر ہاں آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ ہو لے دوستوں آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے ایک سفید کاغذ لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے ایک لاکر کھیج لینا ہے یہ جلانے والا تلسمی تعبیز ہے اب میں ہندی میں لکھ کر کے آپ کو بتاؤں لیکن کچھ وارڈ اس میں جو ہے وہ اردو کے ہیں لہٰذا بلکل اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہوگا یہاں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے دو پھر ایک پھر لکھنا یہاں سات ٹھیک پھر ایک سات پھر یہاں آپ نے جو سات کے بعد لکھنا ہے ایک ایک ٹھیک ہے بلکل صاف آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے یہ جس طریقے سے لکھا ہوا اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے ایک ایک آٹھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو چھے پھر یہاں آپ نے لکھنا ہے سات ٹھیک ہے تین دو دو اس کے بعد لکھنا ہے ایک ایک یہاں لکھنا ہے آٹھ ٹھیک پھر اس کے بعد لکھنا ہے ایک ایک پھر ایک ایک ٹھیک ہے یہاں آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے لام لام علیف ہے یہ لام علیف ہے اردو کا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے دو اس طریقے سے کر دے گا ہے بلکل اسی طریقے سے بنانا دیکھ لیجئے صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اگر ہندی میں آپ لکھنا چاہے تو یہاں ہندی میں لکھ دیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں کے اوپر لکھ دیتا ہوں ال hope ٹھیک ہے ال hope کے بعد یہاں یہ جو کھانی جگہ میں نے چھوڑی ہے یہاں آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں آپ اس کا نام یہاں کے اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے بنا رہا ہو تو لڑکی کی ماں کا بھی نام ساتھ میں لکھتے ہیں اگر لڑکی کی ماں کا نام نہ پتا ہو تو صرف اور صرف لڑکی کا نام لکھتے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے لیے بنا رہی ہو تو یہاں لڑکی کا نام لکھتے ہیں لڑکی کے فادر کا نام لکھتے ہیں ٹھیک اب اس کے بعد یہاں الہ حب ٹھیک ہے یہاں کے اوپر آپ نے لکھنا ہے جو اپنا نام یعنی جو تعویز کو بنا رہا ہے وہ یہاں کے اوپر اپنا نام لکھے گا بس یہ اس طریقے سے یہ تعویز بن کر کے تیار ہو جائے گی دوستو اس تعویز کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب بھی بنائے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے بنائے جب تعویز کو آپ بنا رہے ہو تو کسی سے بات نہ کریں تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس تعویز کو بنانا ہے بنانے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس تعویز کو جلا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلائیں گے دوستو آپ میرا یقین کریں کہ جو آپ کا محبوب ہے یا جس کا نام آپ نے یہاں کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کی محبت میں جیسے ہی جلائیں گے وہ تڑپ اٹھے گا پھر ایک پل ایک لمحہ بھی اس کو آپ کے بینہ سکون نہیں ملے گا وہ ترنت آپ کو کال کرے گا ٹھیک ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دیکھیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو جو آپ کا محبوب ہے آپ کے بینہ ایک پل بھی اس کو سکون نہیں ملے گا وہ خود آپ کو کال کرے گا آپ سے بات کرنا چاہے گا آپ کا محبوب آپ کے بینہ پھر اس کا جینہ حرام ہو جائے گا ٹھیک ہے محبت کی ساری پریشانیوں کے لیے یعنی آپ اپنی محبت کی جو بھی آپ کے پریشانی ہے وہ آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں پھر اس کے بعد آپ استعویش کو بنائیں اسی نیت سے بنائیں کہ جو آپ کے نیت ہے وہ نیت آپ کے پوری ہوگی استعویش کے ذریعے سے اور اس کو مسلسل تین روز تک جلانا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو امید کٹاؤں کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر کسی اور ویڈیو ملاقات ہی دیئے اللہ حافظ